ایو جتھا رہو سامنے تو لایا تک دے علیؑ رہی میرے علیؑ کیوں پھرے ادا سی میں آج کل سونایا گلا سی آسن خوشیاں دے غم جاسی او منسا لمیاں پاہ لالو بٹھلو سامنے دولا تک دے علیؑ رہی کوئی یہ نہ کہتے ہیں جو مصرام آیا تو نانا حدیث پاہلہ میں حضور نے فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ کیا پسند ہے فرمایا مجھے ایک دو نیک خاتون پسند دوسرا یہ ہے کہ مجھے نماز پسند ہے تیسرا یہ ہے کہ مجھے یہ دین اسلام پسند ہے جب موں کی آبو بکر صدیق کی طرف ان کا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے یا رسول اللہ نظر میری ہو چرا یا مان میرا ہو قدم آباب قربان کر دوں بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں دے دوں بیٹھا رو سامنے ٹھولا یا کھا تک دیا نئی ردیاں نئی ردیاں اوپے کھا رو سامنے ٹھولا رکھا تک دیا نئی ردیاں یہ صداوے سکھمانے میں دوں لڑیاں میں دوں لڑیاں آراؤں صداوے سکھمانے یہ تو وہ قانون ہے کہ دروازے پہ بیٹھا ہوا بہرہ رکھتا ہے یا رسول اللہ کبھی باہر آئے میرے سامنے بیٹھ جائیں بس میں ساری عمر اسی آس میں خزار ہوں تو میں یہ ارش کر رہا ہوں کہ یہ وہ معبوب ہے کہ جس کو ساری کائنات میں وہ ترجہ حاصل ہے یہاں تو معبوبِ الٰہی پہ ہزاروں محبوب قربان کیے جاتے ہیں ابھی آپ نے سنا حضرت امیر خسرو نے کیا فرما ست ہزارہ عید قربانت قنم اے اے حلالِ ماہ خمِ عبروے تو آپ کے اس خم پہ وہ پہلے دل کا چاند جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے عبرو کی طرح لیکن کسی نے تو اس سے آگے بھی بتا جاتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو حلالِ ادھر آسمان جائے اوس تراشیدائے ناخونے پائے اوس جو پہلے دن کا چرار یہ جو چاند ہے یہ اس پر آئے جیسے میرے محبوب کے پاؤں کا ناخون جیسے میرے محبوب کے پاؤں کا ہاتھ کا نہیں پاؤں کا پاؤں کا ناخون امرا ہوا ہو لہٰذا عبرو بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن جو آگے والا شہرے کو کل یا نظامت دین محبوب خدا چملہ محبوبہ غلام روحے تو ہزاروں کروڑوں محبوب جو پھرتے ہیں محبوب الائی میں تیرے چہرے پہ پھر پڑھا امام محمد حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے دو شاگل تھے امام ابو یوسف اور امام محمد امام محمد بہت خوبصورت تھے اور ہمیشہ پردے میں رہتے تھے نقاب اکٹھاتے نہیں تھے یہ مرنہ لوگ عاشق ہو جاتے تھے اور خواتین دیدہ در ہو جاتے تھے تو آپ اس بات سے کتراتے تھے ایک دن کہیں ہی جاتے ہوئے مزار سے نقاب اٹھ گیا تو ایک یہودی نے کہا نقاب پڑھتا تو کہا لائلہ انہوں نے کہا کیا ہوا اسرے کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کا اس کا کیا عالم ہوگا یہ تو چھوٹا محمد ہے اگر معبوبِ علائی پہ ہزاروں معبوب قربان ہے تو معبوبِ خدا پہ کہا جس کے حسن کا اور جس کے جمال کا وہ حصہ جو کسی کو عطا نہیں ہوا اسی لئے امام بوسیری نے یہ بھی کہا تھا فَجَوْحَرُنْ حُسْنِ غَیْرُونْ قَسِمِ یا رسول اللہ یہ حسن کے جوہر کو تو تقسیم ہی نہیں کیا گیا ایک طرف حسنِ مصطفیٰ دوسری طرف ساری کائنات کا حسن جس حسن سے مصطفیٰ حسین تھے وہ کسی کو دیا ہی ہے یوسف علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ تین مہینے جب غلہ ختم ہو گیا آپ دیکھے رہے لوگوں خزانہ خالی ہو گیا انہوں نے کہا تین مہینے تو دوسری کھندم میں آنے میں رہنے ہیں کیا ہوگا جبریل آئے اللہ نے فرمایت تجھے حسن کیوں دیو حسن سے حسن سے آنکے در یقم رخطرہ صد نظر بینم حنوزم آردو باشد یکبار دکر بین یہ حسن کیوں دیا ہے اور ماں حسن کا کیا کام کھانے کے ساتھ انہوں نے کہا نکاب پلٹ تین مہینے جو تجھے دیکھے گا کھانے کا حسن ہو گا اب سیدنا بہرہ رکھتے ہیں جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدین آلہ سے وقت میں آئے تو معمول نہیں تھا آنے کے خجرے تھی مسجد آہو ڈھولن نوری جات دی خاتر سارے سکن خجرے تھی مسجد آہو ڈھولن نوری جات دی خاتر سارے سکن تو جگہ کھیان آہو ڈھولن سب ان سو ملک آہو ڈھولن نوری جات دی خاتر سارے سکن دو جگہ کھیان آہو ڈھولن فرشکرن دو جگہ کھیان اکنی مردان دو نہیں مردے دو جگہ کھیان آہو ڈھولن آہو ڈھولن سب ان سو ملک مہورا بڑیاں انہ سکتیاں دے قرلاں دیاں دے او لکھواری صدی کے جاں دیاں دے انہ بردیاں مفت لگاں دیاں دے شالاں بدیاں شالاں بدیاں او کریاں شالاں بدیاں شالاں بدیاں میں سو جائوں تو آ جائے شالاں بدیاں میں سو جائوں وہ میں نو ماہی ملیا تے میں گلگ چپال یا پاگان وہ ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا اکھ نہ کھولا کدھے پھیر بھی چھڑنا جا شالہ و تیر آل جدو آکے آپ نے فرمایا تھا میرے علی سادات کے سنتیں نہیں چھوڑ دی جائے شالہ و تیر آل شالہ و تیر آل اللہ تعالی مدینہ شریف لے جائے تے پھر مڑ گیا ہوتے کو شالہ و تیر آل شالہ و تیر آل شالہ و تیر آل اللہ تعالی مدینہ شریف لے جائے آم آیا ہو سوڑیا شالہ و تیر آل اللہ تعالی مدینہ شریف لے جائے عربیzt علیہ و تیر آل اللہ د change جائے گیا inappropriate تے پھر مڑ گیا جائے شید راستی کی اکبر باہر آگئے جب دیکھا حضور پاہر ہے اتنا بڑا مدینہ تو نہیں تھا نا چھوٹا صرف حضور پاہر ہے شید راستی کی اکبر بڑی محبت والی بات ہے توجہ سے سنے لیکن عشق سے سنے صرف توجہ میں عشق کے بغیر کام نہیں ہوتا باہر سے شید آئے ابو بکر صدیق بھی نکل آئے حضور نے پوچھا اے ابو بکر کیوں آئے ہو عرض کیا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے لئے یہ روایت شوائد تربزی میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے مختلف الفاظ اب کسی ملہ سے جان کے ضرور یہ کہنا ہے سادہ سادہ بات ہے مگر ضرور پوچھنا چاہتی ہنہوں نے کھا کیا 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 ہے صدیق اکبر کے دن منانے اور عمر فاروق کے جلوس نکالنے سے بندہ مہب نہیں بننا ہے مہب وہ ہوتا ہے جس کو محبوب کی عدا اچھا محبت ہوں مہاں ہاں اور مجھے پتہ ہے میں اکثر کہتا ہوں ہم صاحبات سائے کو محبت کرتے ہیں نا جی سلام کے بعد کرتے ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور کی زیدارت کی زیدار کیا اس کے بعد ہماری جاریوں سے لگی ہے یہ پیار کرتے ہیں ان کے قبل السلام دور سے کیونکہ رشتہ داری تو ہے نا بولو یا ایت مہین آلی کے مندر بیٹھو مہین آلی ہے جب ہی دردے ہو ہاں جی چاہو اور تو کتھل پالا کچھا پکا ہو گئے تو ساں دھکڑے ہو گئے اینا دا تعلق عمر فاروق جاتو رشا جوانیاں فرمان دے تھا نا میٹن آج بیٹھ کے اسلام رتان کرڑا لے لے او دو دا تعلقی اس وقت دی نسبت اس وقت جنوس نکال رہے ہیں ہم نے جب دیکھا کہ عمر فاروق گھڑنے دیکھ کے ہاتھ کان کے نبی پاک کے قدم چکتا ہے اس زندے ہمیں عمر فاروق سبھانا اللہ سبھانا اللہ سالو تقویر سالو سالو تحقیر میری بات میں کوئی بات میں چون چون کرے تو میں کیونکہ نزدیک آدمی پکی بات کرتا ہوں تفسیر ابن جنید اٹھائیں اور بخاری کی وہ روایت ہے کہ جب حضور نے فرمایا تھا میرے علم میں تان کرنے والے لوگوں وہ کہاں ہیں پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے میں آج بتاکی تھا سبھانا اللہ تو وہ کیفیت اس طرح تھی کہ گھٹنے سے ہمیں یہاں کر نہیں سکتا ہوں گھٹنے ٹیک کے دوزانوں بیٹھ کے اور یوں ہاتھ باندے ہو گئے ہیں ہم نے فاروق آئیے بلے وقت کہتے ہیں ہندو باندے تھے تو ہندو اگر جابل کھائیں تو تم ملک کھاتے ہو مردے ہو سبحان اللہ ہندو اگر شنوار پہنے تو تم کھوں پہنتے ہو ہندو کچھ بھی کرتا رہے یہ تاریخ بہت قرآنی ہے عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں ہیں وہ ہم وہ نہیں ہیں جو ادھر آکے بیٹھتے ہیں علیدہ بات سنو ہم بھی بڑے نیک ہیں نانا ہم تو وہ ہیں جو علیہ پہ کبھی تحان کرتے ہی نہیں یا رسول اللہ ہم تو راضی ہیں آپ کے رسول ہونے پہ رب کہتا سبحان اللہ عمر فاروق اپنے جلیل کہتا ہے انہوں نے بوسا دیا قدم ہو اور قدم چونکے کہا یا رسول اللہ قیامت تک جلوس نکالنے والے اگر مجھے چاہتے ہیں تو پھر اولیاء اللہ کے قدم چونکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب بھی جو کہے چومنا نہیں یہ چھرک ہے چومنا نہیں چھرک خدا کہو کہ ہی مزار ہے تو بتاؤ ہم اس کو چون لے چومنے کا تعلق کس سے ہے چومنا جسم کے بغیر نہیں ہوتا یار بولو خدا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بات سیدھی سیدھی بات ہے ہم یہ لگی لپٹی کرنے والے لوگ نہیں ہیں اگر تمہیں فاروق کے عظم سے پیار ہے تو آج یہ فیصلہ کرو کہ پاؤ چومنا ہمر فاروق کا طریقہ ہے صحابہ نے حضور کے جسمیں اقتص کو بوسا دیا ہے روایات ہم دکھائیں گے بوسا دیا ہے حضور کے جسمیں اتھار کسی نے مہرے ربوت کو بوسا دیا ہے تو کسی نے حضور کے جسم سے لپٹ لپٹ کے اپنے لئے تبرک حاصل کیا بہان اللہ لیکن بوسا بتائیں ہیں بوسا جس کو کہتے ہیں چومنا بہان اللہ کبھی بے جسم کو بھی چوم آ جاتا ہے نہیں شانے بندے ہو سارے منتقی تپتن ہو بھی ہو سارے لیکن تھوڑی جی منتق سان تُس ہی بھی سمجھاؤ بھئی اینجو ان کو بندہ کرے اُس سے ہم سمجھدار سمجھے گئے تازیم اور بوسا یہ ہوتا ہی سورت کا ہے بے سورت کا نہیں جاؤ گاڑی منتقی ایسی تازیم اے منتق اصل منتقی جڑی امام غزالی دیکھے گئے تازیم ہمیشہ سورت کی ہوتی ہے بوسا ہمیشہ سورت کا ہوتا ہے اگر ماں بیند دفتین اس قرآن کو لیٹرین میں قصدن کوئی لے جائے تو وہ واجب القتل ہے لیکن اگر بے سورت قرآن آفرز کے سینے میں ہزار آر لیٹرین میں جائے تو کچھ نہیں باتا ہے یہ کون کہتا ہے کہ جناب تازیم کے لیے بے سورت کی تازیم نہیں ہوتی تازیم مصطفیٰ کی ہے اور محبت خدا کی ہے عبادت خدا کی ہے تازیم مصطفیٰ کی ہے اور بوسا یہ انبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بتا کیسے نفیر دماغ قرآن نہیں ہے حجرِ اسود خدا نہیں ہے وہ حجرِ اسود کو خدا کہے اللہ کہے وہ کافر ہے حجرِ اسود غیر اللہ ہے چاہے وہ جنت سے آئے چاہے وہ ممکن سے آئے چاہے وہ مدینے سے آئے ہر پتھر ہر بہر چیز غیر ہے اس کو بھی امرہ فاروق نے بتا دیا کیوں چون بہتا ہے چون کے کہا میں جانتا ہوں انہ کا حجرِ اللہ تنفعہ بلات دردو خانہ اللہ خانہ اللہ تو پتھر ہے تو نفع نقصان نہیں دیتے آئے ہیں آئے ہیں تو پتھر ہے نفع نقصان نہیں ہے اس کے دل پر بکڑی عشق میں گزری آئے ہیں نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے پتھر ہو آج میرے سر پہ برستے کیوں میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا انہوں نے کہا جا رو تو پتھر ہے نہ چومتا کیا کروں میرا یار برچ میں لگنا اگر حضور نہ چومتے وہ خدا میں تمہیں نہ چومتا پاس مولا کائنات کھڑے تھے انہوں نے کہا بھال یا امیر المومنین ہو ویانفو ویدرر یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے اس کے اندر وہ بیساق ہے ازا خد اللہ و نیساق النبیین والا وہ بیساق موجود ہے قیامت کے دن اس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے یہ گواہی دیکھا کس نے مجھے پیار سے جھوما تھا کتنے بھی دیکھا سبحان اللہ یہ ہاتھی پڑتے ہیں نا روایت پوری نہیں پڑتے عمر فاروق کا وہ عقیدہ شاید پہلے کا بڑھ رہا ہوا تھا لیکن پاس باپ مدینہ العلم کھڑا تھا لب پر علی علی ہے زبا پر علی علی لب پر علی علی ہے زبا پر علی علی یہ سوچ لینا جو نہیں پڑے گا علی کی محبت ہے اور علی کا بغض یہ ایمان اور مرافق کی علامت ہے جس کا چیرہ کھل جائے سوچ جو غمر ہے جس کا چیرہ اتر جائے سوچ جو پڑا مرافق ہے لب پر علی علی ہے زبا پر علی علی لب پر علی علی ہے زبا پر علی علی لب پر علی علی ہے زبا پر علی علی زبا پر علی ہے زبا پر علی علی ہے لب پر علی علی ہے زبا پر علی علی ہے لب پر علی علی ہے لب پر علی علی یہ حدیث مفرد حدیث ہے حضور نے فرمکا اس کو چند دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے ماشاءاللہ قادری صاحب تو جو میں کل اس کو چھنڈا ضرور پر ضرور دوں گا کل دوں گا کل دوں گا کل سبحانہ اللہ کل کا پتہ نہیں تھا دیبار کے پچھے کا پتہ نہیں تھا نکالو یہ حدیث پھر حدیث کی کتابوں سے نکال دو یا مانو میرا نبی کل بھی دھم حدیث کی کتابوں سے نکال دوں گا حدیث کی کتابوں سے نکال دوں گا کل اس جنے نو دوں گا سبحانہ اللہ کل اس مرد کو دوں گا جھنڈا جس کی شان یہ ہے کہ یوہب اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے جعوید بیٹھا ہے اس نے پڑی ہے کچھ نہ کچھ تو اب فائر مفول بدل گئے ہیں پہلے یہی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے دوسری بات یہ اللہ اور اس کے رسول سبحان اللہ ارے حدری جعالی ارے حدری جعالی ارے تکویل اللہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے کون ہے ایسا توجہ طلبات یہ ہے کہ ابو بکر سندگ بھی لڑ چکے عمر فاروق بھی لڑ چکے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو جو پھر کے آئے تھے اب وہ یہ آس امید اتار دیتے کہ بھئی اب کوئی اور ہی ہوگے بڑی نکتے کی بات دیتے ہوگا اب کوئی اور ہوگا لیکن صحابہ کا قیدہ دیکھیں انہوں نے کہا کل ہم کہتے ہیں خود آج زبان مصطفیٰ فرمائے گی تو فتح ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے ہر شخص رات کو اس خواہش میں تھا کہ صوبہ شاید میں ہوں صوبہ شاید میں ہوں لیکن چشم فلک نے ایک نظرہ یہ میں دیکھا ہوگا کہ آنے تو سب کہتے ہوگے ایوہو 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 تو اور تو کسی کو پتا نہیں تھا اوپر سے اللہ کہتا ہوگا علی 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 نہ رہے ہیدری نہ رہے ہیدری نہ رہے ہیدری لہذا وہ رات ایسی تھی کے لگ پر علی علی ہے زبان پر علی علی لگ پر علی علی ہے زبان پر مر جاؤں کے اصل پہ بھی لکھنا ہے علی علی مر جاؤں کے اصل پہ بھی لکھنا ہے علی علی مر جاؤں کے اصل پہ بھی لکھنا ہے علی علی لکھنا ہے علی علی لکھنا ہے علی علی مر جاؤں کے اصل پہ بھی لکھنا ہے لکھنا ہے علی لکھنا ہے لکھنا ہے لکھنا ہے لا لکھنا ہے لکھنا ہے لا لکھنا ہے لکھنا ہے ب hopping درویشوں کے جو درباروں پہ بھی لگا ہے وہ پتھر بھی مر مر اور ان کا مشن بھی یہی راہ مر یار پہ مر 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 ہم کہے مر ہم کہے تو مر ہمیں زخمیں جگر ملیں مر مر کے آج ہمچے ہیں زخمیں جگر کے بعد میں نے کہا حضرت یہ ہے سنگ مر مر جو مر جاتا ہے اللہ اس کو حیات دوامی بہت دوسرا میں نے کہا یہ تو اس کو فائدہ دیتا ہے اس کے عقیدے میں یہ بات مرنہ بے عقیدہ تو حجر اسود کو بھی چومیں تو کوئی فائدہ ہے اٹھارہ سو چیستر طواف کر لے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں نماز رج کے پڑھ لے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں فائدہ اسی کو ہوگا جس کی یہاں کچھ ہوگا جب تک عقیدہ نہیں داد رکھو یہ ٹھوکھا ہے بہت بڑا اگر کوئی ہمارا مولوی دے وہ بھی غلط کرتا ہے اگر کوئی دوسرا مولوی دے وہ تو کہتا ہی غلط کرتا ہے آج کل ہماروں کا بھی کچھ دماغ خراب ہو گیا دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اطاف کیونکہ یہ بڑی چیز ہے نا اقبال تو کہتا تھا نا قیرت ہے بڑی چیز جہانے تک دوبے اب پولیاں بدل کیا ہے کیونکہ کراپولی کی ٹوپی بڑی میں ہی ملتی ہے اشارہ کافی ہوتی ہے یہ آج کل پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار کی ملتی ہے تو یہ آپ لوگ تو چندہ دیتے ہو پانچ روپے دیس روپے پچاس ہے تو ہمیں کہیں اور سے بھی لینا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہولا آت رکھو اسیس سلام انہوں خراب کرنا چاہتے ہیں تو تاہیوں ترکی دے پہلے پڑھنے ہی پڑھنے نمازیں ان کے پیچھے اب اللہ اکبر حنیف جلندری کے پیچھے پڑھنے ہو اور جناب کیا ہوا کہ انہوں نے نرم آت رکھیا کہ انہوں نے ایڈا ساکھتا بھی نہ رکھیا ادھر اعلیٰ حضرت مصرے دیکھ کے کھڑے کی تہانے اس برے مذہب لانت کی لانتیاں پیچھے نماز پڑھنا تو پھر امام احمد رضا خان برے نہیں دعلم بردار بھی ہونا یہ توانو زیبا ہے آسانو تریبا سامتے یار ایک دفعہ بنا کرے ہزار واروں سے اس میں تو گدر رہا چھوٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ ہو گئے تو کدھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس پاسو منع کر دیتا ہے اتنے ترکے جلالی اور جمالی کرنے ہوئے زکاة دیڑھی ہوئے کٹا سوڑا باز پکیا ہوئے گوشت ہوئے ہوتے جبسل پائے ہوئے چونکہ صوفی پر ماردہ میرے شایخ من امیہ کیا چیزہ نہیں کھانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کوئی ایسا مدب نہیں ہے کہ صبح شام بدلتا رہے کبھی کچھ کہو کبھی کچھ کہو سبحان اللہ ایسا تھا تو کیوں وہ بس لوگوں ان لوگوں کو تباہ کرتے رہے ہو اتنا عرصہ اب کر لیا ہے تو اب اسی پہ چلنے دو یاد رکھو نمازیں روزیں حج زکاة سب بڑی اچھی چیز ہیں بخدا ان کے ساتھ پہ جنت میں نہیں جائے چائے گا تو عقیدہ ہوگا تو جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس پہ قرآن کا اللہ قرآن قرآن کا عمومی مزاج دیکھ لے ان اللہ ایمان کا ذکر پہلے کیا ہے اس لیے کہ نماز ایک عبادت ہے لیکن اس وقت تو آپ کے پاس نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں عمل وہ ہے جدا ہو بھی جائے تو خوش نہیں ہوتا عقیدہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی بدل دو گے تو کافر ہو جاؤ گا یہ ساتھ جائے گا یہ ساتھ رہتا ہے یہ کبھی چھوٹنا نہیں ہے اب آج یہ ایک عمل ہے لیکن نہیں کر سکتے کئی لوگ مگر پھر بھی وہ مسلمان ہے مومن ہے عقیدہ پہلے ہے پوچھا بھی پہلے قبر میں یہ ہی جائے گا یہ جو سامنے کھڑا ہے اس کے متعلق کیا ہے من ربوں کا من ربوں کا بھی عقیدہ ہے آدینوں کا بھی عقیدہ ہے یہ تو عمل تو نہیں ہے من ربوں کا ترہ رب کون ہے وہ تو کہے گا رب اللہ چامی کہتا ہے جا اللہ سے پوچھ چامی ترہ بندہ ہے میں کہتا رہو ہو نہ مانے کے لئے میرا کہنے کا کیا فائدہ جاؤ اسی سے پوچھے چامی ترہ بندہ ہے شوطمز مدرسہ خان کا بے کانا شوطمز مدرسہ خان کا بے کانا سرین آز منو آستان میں خانا شوطمز مدرسہ خان اللہ جامی کہتا ہے مدرسے سے آزاد ہو گیا ہوں خان کانوں سے آزاد ہو گیا ہوں چھوڑ دیا سب کو جیوہ اب کیا ہے سرین آز منو آستان میں خانا آزاد آزاد یہ جامی بتاکا ہوں جس نے کافیا کی شرعہ لکھی ہے شرعہ جانوں درسوں میں پڑھائی جاتے ہیں اب فتوہ جو بھی آپ لگا لیں وہ کہتا ہے مدرسہ سے بھی رج کیا وہاں ستھی دیجئے زباں خان کا ہاں تو بھی رج کے بیٹھاں کہ جناب کتے بیٹھے ہو کہ یار دی دی داردہ میں خانائے میرا سرین آزاد چھل لائی اصاں کانے دی چھل لائی اصاں کانے دی اوہ اگمہ یا تو مل جائے نہیں ہوں لوڑ زمان ایک ہیا تو مل جائے نہیں ہوں لوڑ زمان ایک ہی تو مل جائے نہیں ہوں لوڑ رحمت دار خزینہ رحمت دار خزینہ رحمت دار خزینہ رحمت دار خزینہ مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ 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 کہاں سے لاؤں سبحان اللہ آمالِ پسندیدہ میں کہاں سے لاؤں کافی ہے اگر اتنا بھی مسئلہ جب سب اپنے نصف سے پکار جائے میں تیرے گناہوں میں پکارا جاؤں اکمہ یا جا تُو ملے مہینہ مہینہ زمانے زمانے اکمہ تُو ملے جائے ملے یا لوڑ زمانے یقین اس لئے یہ یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی جب تک دل میں نبس نہ ہو پیار نہ ہو عشق نہ ہو اس وقت تک عمال قبول ہونے کی کوئی سندھ ملے اولو ستے ہی خیرانے ای اولو ستے ہی خیرانے جدا سائی مگر ہوں ملے اولو ستے ہیں خیرانے اولو ستے ہیں خیرانے جدا سائی مگر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مرنا 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 میں مرنے شریف بندے نے خیمہ لگایا اندر سے آجائیں تبارہ اللہ ذیب اید حلم کمہ ہوا علا قلل شہین قدیب یا رسول اللہ یہ قبر میں سے آواز آتی ہے فرمائی یہ صورت عذاب قبر دور کر دیتی ہے جو پڑھ رہا ہے اس کا معمول رہا قبر میں گیا پھر بھی پڑھتا ہی نہ مر کے بھی نہیں مرنا جیل تیری نظر ہو اوہ میں نہ مر کے بھی نہیں مرنا جیل تیری نظر ہو کیوں خوف کرا دل مجھے ماں سامی اکیر دا انو سکی خیران جیدہ سائی مگر ہو انو سکی خیران ایران اوہ میں اس دا ہو انو سکی خیران ایران جیڈہ سائی مگر ہو تو اس لئے جو نبی پاپ کی محبت رکھتا ہے دنوں میں محبت رکھتا ہے وہ صدیق بنتا ہے فاروق کے آدم بنتا ہے حضور باہر آئے صدیق کیوں آئے ہو کب آئے ہو کیوں آئے ہو ہلگی سونے ہاں تیرا روخوے تیرا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں تھوڑی دیر بعد عمر فاروق آگئے ہیں عمر فاروق سے حضور نے پوچھا کیوں آئے ہوئے عرض کیا رسول اللہ بھوک لگی تھی اس لیے حضور نے فرمایا کیفیت ہماری بھی کچھ ایسی تھی مگر صدیق اکبر نے کچھ اور وجہ بھیان نکلے وہ بھی بھوک کی وجہ سے دور آئے ہیں علماء کہتے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے نکلے لیکن انہوں نے کہا بھوک کا علاج کھانا نہیں ہے تیرا دیدار سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری وجہ سے کہ صدیق اکبر کی جو کیفیت تھی اس کو نور نبوغوت نے حضور نے سمجھ لیا کہ یہ بھوک بھوک کیس کا کیفیت ہے سید امیر شاہ صاحب کی لانی رحمت اللہ پشاور والے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے امام عبدالوف والمناوی نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں تو علمی باتیں ہیں آپ یہ نہ کہنا صرف شیر پڑھتے رہتے ہیں کئی حصیبت یہ بھی ہے کہ شیر نہ پڑھیں تو کہتے ہیں شیر پڑھیں شیر پڑھیں تو کہتے ہیں تو شیر بہت پڑھتے ہیں میں نے کہا شیر کو جہالت نہیں ہوتی شیر علم قبول میں چھوڑ روڑا ہے جو تو مصروں میں دے دیا اب دیکھیں نہیں یہ آپ بادشاہ لوگے آپ ہم سے پڑھیں یہ بات دی فتوہ دینے سے پہلے آکے ہم سے پوچھیں کی شیر میں کیا ہوگا ہے اب آپ لامروں کا پہ ساری زندگی تقریر کر سکتے ہیں حضور کا تو وصف ایسے ہے کہ بیان کرتے رہے تو لامروں کا معبوبہ تیرے جانی کی قسم تیری زندگی کی قسم تیری جان کی قسم اس کو کیسا کوئی مثلن نے جانی نہیں کہ قسم خدا کھاو ہے جنہی چڑھتی جوانی اللہ 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 میں میری طبیعت نہیں چاہ رہی جنہی پر شاکر صاحب بیٹھے ہیں اس لیے دل لگ گیا اب میں یہ متفقر روایت ہے سارے مولوی خطبوں میں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں کسے سنے ہوگے غور نال خطبہ خطبہ بھی سنے کرو یہ دو رکھاتوں نے کہا ہے مقام ہے مولوی سامنوں میں فصیب علی خطبہ پڑھو مقتدیاں پتہ ہی نہیں لگئے کہہ دیکھیں چوک ہے جب آپ پڑھو آنا تو اور تھلے میں سورتے کے دے پہا جاتے ہیں کھل کے پڑھو تاکہ پتہ رکھے لا یوم نواہدکم حتی اقونا احبا الیہم والدہی ووالدہی ونناس اجمائی یہ حدیث ہے نا کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہ عام آج بھی کہتے ہیں کامل مومن نہیں ہو سکتا تو کامل کون سکتا ہے نہ کس کون سکتا یہاں تو لا یومن ہو آیا ہے تکمیل کی بات ہے وہ تو مومن ہی کوئی نہیں جنہوں محبت نہیں رسول اللہ لا ایمان علیہ محبت علیہ وہ تو بیمان ہے لا یومن واہدکم تم میں سے کوئی چلو اسے سے کامل ایمان دار نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اپنے آپ سے اپنی اولاد سے اور اپنے باپ سے اور ہاری کائنات سے زیادہ محبت لگا آؤ اس کو بدلے قسم خدا دی شاکو پیارا لگا بابا لبیرن مات کھول کتا سبخیش قبیلہ اکتے سوڑے دی نا اکھیاں دے بچ ہر دم بسیں اتنا لہے اساجڑے ہاتھوں یار فریدہ دور نکھی ساتری دلف کی شہدڑی چھا سبحان اللہ کیا یہ اس حدیث کا ترجمہ نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور کیا کیا سبحان اللہ جو یہ کہتا ہے کہ ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی تو یہی بات تو اللہ نے فرمائی تھی اللہ نے فرمایا تھا وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَيُّنَا اے مَعْدُوبُ اللہ کے حکم کے ساتھ جڑا رہے تو ہماری آنکھوں میں رہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فَإِنَّكَ بِعَيُّنَا تو ہماری نگاہوں میں ہے تو ہماری نگاہوں میں ہے اور دوسری جگہ چلے جائیں وَسْبِرْ نَفْسَنَكَمَالَّذِينَا یَدْوْنَ رَبَّهُمْ بِالْوَدَاتِ وَلَاشِي جُرِيدُونَ وَلَا تَعْدَوْ أَيْنَا تَعْنَوْ ان سے نگاہیں نپھے یہ ہر دفع کہتے ہیں کیا یہ خیرات بھی مہین ہوگی نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہاتری پیر سیدہ ناروح سلچا کاشف کی لانی ہستانالیا ورچہ شریف کیا یہ خیرات بھی مہین ہوگی ایک نظر مڑھ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی اور چبلہ کھولو تو تسی جا کے بیٹھ جاؤ جب بندہ آنکھیں پڑھے لکھے لیں تو یہ جنی کا اندر چاہی دیں شیر اپنی جگہ ہندگائی کا اپنا ذوق ہے اور کوئی ایسا میں تحقیقی بات کرتا ہوں کوئی ایسا صاحب یہ رشول نہیں ہوا جس نے حضور کی شان میں شیر نہ کہا اور آج جب آپ بیٹھتے ہو حسان بن صحبت کا ذہور کیا ہے حسان بن صحبت کے بات سوائے اس کے جمیمبر پہ بیٹھ کے وہ شیر کہتے تھے اور شیر پڑھتے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ شیر کوئی تنی بری چیز ہے کہ آپ نے یہ بدور گوہ سے آزم کو نہیں پتا چلا حضور گوہ سے آزم نے خضر بھی کہی میرے پاس دیوان موجود ہے حضور نے خضر کہی بے ہی جاپا ندرہ ازدرے کا شان میں بے ہی جاپا ندرہ ازدرے کا شان میں بے ہی جاپا ندرہ بے ہی جاپا ندرہ ازدرے کا شان میں بے ہی جاپا ندرہ بے ہی جاپا ندرہ ازدرے کا شان میں بے ہی جاپا ندرہ ازدرے کا شان میں بے ہی جاپا ندرہ کے پر جزرے کا سی تر دے تو در خان میں با کے پر جزرے کا سی تر دے تو در خانہ میں با اے محلوم تو نقاب اٹھا اور آجا میرے دل میں تیرے درد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سمجھے ہو یا بابا کے کسے کے بچوز ریست کسے تردے تو در خانہ اے ماں اور فتنہ انگیز مشہو ککول مشکی مرموشا فتنہ انگیز مشہو ککول مشکی مرموشا کہ تاب زلجیر نہ تارت دل دیوانا اے ماں تاب زلجیر نہ تارت دل دیوانا اے ماں دیوانا اے ماں رات دیوانا اے ماں رات دیوانا اے ماں یا بابا یا بابا ہی جیسے بیران میں چکے سے بہارہ آ جائے جیسے سہراؤں میں جیسے بیمار کو بیران میں جیسے بیمار کو بیران میں جیسے بیمار کو بیران میں جیسے بیمار کو ملور فرماتے ہیں چلو سارے کٹھے ہیں ایک انساری کا بار ہے اُس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ کھانے کو گا وہاں گئے ہے تو اُس کی گھر والی بیٹھے ہیں اولو نے فرمایا وہ کہاں ہے ابو لحشم کہتی ہے پانی لینے گیا ہے ابھی واپوسا جائے گا اس کو کیا خبر ہے کہ وہ بیعبا میں ہے اور گھر میں بہارائی ہے اور گھر میں بہارائی ہے وہ بیعبا میں ہے اور گھر میں بہارائی ہے یا رسول اللہ پتہ ہوتا تو کیوں چاہتا وہ برہبا میں ہے اور گھر میں بہار آئی ہے اب وہ جو آتا ہے واپس پلٹ کے توجہ کا طرف دار ہوں آتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مہارکہ کرتا ہے اور شینہ حضور کے سینے کے ساتھ ملتے ملتے گئے میرے ماں باپا پہ قربانوں میرے ماں باپا پہ قربانوں خوش دل ماہی میرے بیڑے آوے میرے سارے خوش دل ماہی خوش دل ماہی میرے بیڑے آوے ترمول بٹھا کے ارد پرانے چھیڑا سوڑے آوے آپ نے کرم کیا میرے ماں باپا پہ فیدا ہو جائے میں خود قربان ہو جاؤں میرا گھر پار قربان ہو جائے اب تبرک حاصل کر رہا ہے امام عبدالعوف علم نامی کہتے ہیں اس نے تبرک کرتا ہے انہوں نے حضور کے جسم کو مس کیا تاکہ میرا جسم برکتا ہے زبحان اللہ اب وہ کہتا ہے آئے تشریف نہ آئے سامنے خوش ہے تازے رکھ دیئے خجور کے خجور نے فرمایا تکلف نہ کرتا خوش خجور نہ تکلف کرتا اس نے کہا میرے پاؤں زمینوں پھر نہیں لگتے میری حالت یہ ہے آپ میرے آج بھر آئے ہیں میں تو کوئی عرش چیز لاتا لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں نے سامنے رہا ہوں حضور اس میں سے توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں اور برکت کی دعا تو سیدنا صدی کے اکبر کو کہا تو تو کہتا تھا دیدار کرنے آیا ہوں انہوں نے کہا نکلا پھوک کی وجہ سے تھا تجھ کو دیکھا تو وہ ساری پھوک ہی ہے کیونکہ تو وہ محبوب ہے جو خرام میں نعاز فرمائے تو اللہ فرماتا اللہ اکسے مبہار ماشاء مولویوں سے پوچھو یہ لا کیا ہے اللہ فرماتا ہے مولویوں سے پھوک ہوں اس شہر مکہ کی کہ تو یہاں موجود ہے تو یہاں چلتا چلتا آیت میں نے پڑھی تھی دوسرے تا بھولی بھولی بات چھوڑا پر ہی اسی تو وہ بھولا ڈالیا چواہا نہیں ہے سینے مچ رکھ کے محبتہ دیتا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے لا اکسے مبہ حاضر بلد لا زائدہ ایک سین لا زائدہ اکسے مبہ حاضر بلد و انتہی مبہ حاضر بلد مانا بکتا تنا کہ نہیں قسم کھاتا میں اب اللہ فرماتا ہے قسم کھاتا ہوں میں پوہو میں ناقسم کھاتا کیا میں پڑھ دیتا ہوں تو جو میری طرف ہے یہ کیا کہا لا زائدہ اکسے مبہ حاضر بلد یہاں مدفن ہے انبیاء کا نبی شوق سے بمکات المقرمہ میں دفن ہونے کے لئے آئے ہیں اس لئے انہیں پتا تھا کہ لیاں مابوب خدا جب پھرے گا تو اللہ اس شہر کی قسم کھائے گا جبانا صلی اللہ حالیٰ تکبیر حالیٰ 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 نسبتے جم نے قدم کر گئی جسرف ہو حالیٰ نسبتے جم نے کرم کر گئی جسرف کو حرم وہ نہ ہوتے تو مدینہ کی طرف آتا تو جب مکہ میں تھے تو مکہ جب مدینہ میں تھے تو مدینہ پھر جب مکہ ہو جاؤ تو آج بھی وہ جو میزہ بے رحمت ہے آلہ حضرت فاضل بن علمی کہتے ہیں وہ اشارہ کر رہا ہے میرے پاس آنے والوں مدینہ کی طرف مدینہ کی طرف میں چاندہ منٹ آپ کی توجہ چاہتا ہوں پھر اجازت دے توجہ ہے یا کوئی ہے ماشاءاللہ اچھے بیٹھے ہو تو جاؤں کنال بیٹھے ہو پچھلے ہیں میں نے اگر دیکھا 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 ساندہ ہے وہ دے پکھتے ہیں کو لائٹ رہا سی لگ جاندی پچھے وہ نظر کا اٹھاندہ نارا تکویر اور پچھلے ہاتھ اللہ کا روتا کے پتہ لگے نارا سالہ نارا حضر کیونکہ ویسے بیٹھانوں عادت نہیں پیچھے بیکھنے ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی پہلی آواز اب اللہ بیٹھ کہا جاتا ہے جادہِ عشق پہ مڑ کا نہیں دیکھا جاتا ہے اس لیے مڑ کے دیکھنے والے ہم نہیں لیکن آپ کی طرف کیونکہ آپ سامنے ہیں مولا کائنات کا جو خوستانہ اس کے سارے آنکھیں لوہا لگا ہوتا تھا حضر علی کا پچھلی سائٹ پہ کوئی نہیں تھا لوہا کسی نے کہا جناب یہ ٹھیک نہیں ہے پچھلی طرف سے بھی آپ اس کو لوہا لگوائیں فرمایا ہم آنکھے سے کھانے والے ہیں پیچھے ہم پیچھے والے لوگ نہیں ہیں اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے میں نے جب بھی کھانا سینے پہ کھانے نہیں ہے جو آپ جو کہ ہمارے سامنے اور ویسے بھی صدر نشینہ سینے کے سامنے اللہ آپ کو خوش رکھئے اللہ آپ کو مزید شوق ازاں گا اب مدفن نبیوں کے یہاں آکے نبیوں نے دیرہ اس لیے لگایا کہ ایک وقت آئے گا اسی بسنی کی یہ شان ہوتی کہ اللہ اس کے قسم اٹھائے گا مزید کے بعد آپ کو بتاؤں یہ قبر پرست ہمیں کہتے ہیں ویسے آپ سارے ہی قبر پرست دو کیونکہ جس بیت اللہ شریف کو آپ سجدہ کرتے ہو اس کے نیچے یہ مشکات شریف کے عاشیے پہ ملالی کارے کے مرکات کا حوالہ میرے پاس موجود ہے اس میں جو اس کی بنیادیں ہیں جو اس کو جس لو ایرہ کہنے ہیں ایرہ میں اسماعیل اللہ علیہ السلام اور ستر انبیاء کی اور قبریں ہوتے ہیں صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ آپ خود دیکھنا چاہیں باپ مواز دیو صلاحات مشکات شریفی اس کے عاشیے پہ دیکھیں مرکات کی حوالہ یا مرکات اٹھا کے دیکھیں ملالی کاری سر فراز گھڑوی کو تو ملالی کاری پسند آگیا تھا تو آپ تو سارے ماننے والے ہوئے ہیں پھر اس کو یہ بدا نہیں جلا ملالی کاری یہ بھی کہتے رہے ہیں کیوں تفن ہوتے رہے ہیں ایک وقت آئے گا یہاں ماہی خرام ناز فرمائے گا اور اللہ قسم اٹھائے گا اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اکسموں بے حاضل بلد مانتا ہلوں بے حاضل بلد تو اس شہر میں رہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں دوسری تفسیر لا استفام ناز کاری کہو استفامی یہ مولویوں والی باتیں ہیں یہ نیرے وہ نہیں ہیں آپ سنوے شاہر تھے شیر میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ ذوق ہے اور یہ سب کے ساتھ رہا ہے چادریں بھی انہی کو ملی ہیں جنہوں نے یہ ذوق پھورا کیا ان کو چادریں ملی ہیں توفے میں کعب بن زہر کو بھی ملی تھی ڈوسیدی کو بھی ملی تھی چھیک ہے نا لہٰذا شاہر ہی کوئی تنی بری چیز نہیں ہے حضرت صاحب ایسے آپ کو آتی نہیں ہے تو آپ نراض ہو جائے جو چیز نہ آئے تو آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ مجھے نہیں آتی میاں والی دعوت ہے کہ غلط جس آتی ہے مینوں نہیں آتا تغلط ہوں لیکن نہیں یہ غلط نہیں ہے یہ ٹھیک ہے سیکھو اللہ آپ پہ بھی کرم کر دے تو ہوں میں کہتا ہوں ان کے نراض اندازیں میں یہ اپنی زبان بھی ہے مادری زبان میں کہتا ہوں اگر ان کے ہاتھ چڑ جائیں شیر تو یہ اپنے انداز سے پڑیں گی یہ کہیں کہ کہنا غلط غلط تو بتانا صحیح سے قاسد کہا جو اس نے بتانا صحیح سے ٹھیک ہے نا کہا اوہ باب تفاول قلب ہے مدبان ایسی ہے نا کہنا غلط غلط تو چھپانا صحیح سے کہنا غلط غلط تو چھپانا صحیح صحیح قاسد کہا جو اس نے بتانا صحیح صحیح کیونکہ غلط بھی غلط ہے اور غلط بھی غلط ہے ٹھیک ہے لیکن غلط صحیح ہے غلط صحیح ہے غلط صحیح ہے غلط بھی غلط ہے اور غلط بھی غلط لیکن غلط صحیح ہے ہاں اللہ ہاں اللہ یہ جو کیا کہیں کہیں ہاں اللہ سمجھ کے سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ اللہ 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 لہذا اس لئے یہ بھی سمجھ کے سمجھو سمجھ سمجھ نہ بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ اللہ 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 موسیقی 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 قسم کیوں کھائی جاتی ہے دو وجوہ ایک تو قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اگلا عظیم ہوتا ہے عظیم چیز پہ قسم کھائی جاتی ہے مصدقی قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عظیم ہے افضل و عالی ہے لاریم کتاب ہے میں یہ سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں دوسری قسم کھانے کی وجہ ہوتی ہے پیار لوگ کہتے ہیں میں چاہوں اپنے سب تو پیاری شاید آواز پہ دے کہ میرے تے معافی تیرے یہ گلدی ہوئی پیار میں بھی لوگ کہتے ہیں مجھے تیری قسم سب اتنا ہوں تیری تیرے کشرمندہ اے سام سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں تھی ماشاءاللہ تُو نے میرا سر اتار دیا ہے وہ تیرے قدموں میں آگے گئے تلوار سے جو قتل ہوتا تھے آج کار تو بنو گئے تو وہ سر اب چپ کر گیا میں کہا لے ہونت پاڑے دیں بس میں ختم کر دوں میں ایک لطف میں ختم کر دیں تو زیادہ اچھا ہے سبحاناللہ ٹھنڈے ہو کے ختم کریں گے تو ٹھنڈا تو ویسے ہی ہو جانا ہے ہمیں تھوڑی دیر بعد ویسے بھی ایک نے ایک دن ٹھنڈا ہوئی جانا ہے ہمارا باواز میں بلند سبحاناللہ تلوار سے جب سر اتارا گیا تو قدموں میں آگا پائے قاتل پر کلم ہو کے گرا سر میرا پائے قاتل پر کلم ہو کے گرا سر میرا بعد مردن بھی میں احسان فرابوش ہو تو اتنا ہوں تیرے کا شر ملتا ہے احسان سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھو نہیں اب قسم کیوں کھائی تیرا سر میرے لئے پیارا ہے عظیم ہے لہذا میں قسم کھا رہا ہوں اللہ فرماتا ہے معبوب تیری حیاتی کی قسم معبوب تیرے شہر میں چلنے کی قسم یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کو اگر کوئی مخلوق میں پیارا ہے تو محمد قسم جبعان اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ اسی لئے مدینہ کے راستے پر کھڑی ہوئی وہ بوڑی آہوڑی جو آتے جاتے کو پوچھتی ہے وہ میرا معبوب کملی والا سلامت ہے سلام اللہ 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 حضور نے فرمایا تھا کہ اگر سعید بن ربی مل جائے تو اس کو میرا سلام زید بن سابت کو جنگ کے میدان میں کہا کہ کیا وہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کا بھی خبر نہیں آیا فرمایا تم ان شہیدوں میں تلاش کرو اگر سعید بن ربی ملے تو میرا سلام دینا اور پوچھنا کیفہ تاجدوں کا اے لذت کیویں پائیت بھائی چھک کر وہ اچھا سائی کیویں پہلو کیفہ تاجدوں کا کس طرح شہدد کا نظر اٹھایا تو زید کہتے میں نے آواز زور سے لگائی یا ساتھ اس نے کہا اللہ بھائی میں نے کہا یکرہ علیک السلام میں بھی سلام دے رہا ہوں رسول اللہ بھی سلام دے رہے ہیں انہوں نے کہا میری طرف سے بھی اور ساتھ حضور پوچھتی ہے کہ کیفہ تاجدوں کا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ چھوڑ کے میرا سلام کہتا یہ آخری سلام اور میں اس وقت تک تم سے لازی نہیں ہوں گا جب جب تم سارے کچھ نہ کرو مستوان کے دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باقی حضور پوچھتے ہیں میں نے کیا پایا ہے سنو سنیو کیا پایا ہے فرمایا لا آجے تو ریحل جننا میں نے تو جنت کی خوشبو کو فانی ہوں سبحان اللہ میں نے تو جنت کی خوشبو کو پا لیا ہے تو سلامت رہے گلشن کی بہارے دیکھیں یہ دعا تھی دمی آفر تیرے دیوانے سبحان اللہ اوہ کملے والیا تو سلامت رہے گلشن کی بہارے دیکھیں تیرے آئے یہ گلشن توحید توحید اور اس نام یہ پھلکہ پھولتا رہے زید جیسے قربان ہوتے رہے اور ساد جیسے قربان ہوتے رہے تیرے آئے یہ رنگ اسی طرح بہار سبحان اللہ اب کھڑی مدیدہ کے دروازے پہ اوہت کھا وقت ہے سناؤ میرے محمود کا کیا انہوں نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا اس نے کہا چھوڑو مجھے بتاؤ کہ میرے محمود کا کیا کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا اس نے کہا کوئی پڑوا نہیں اس نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے حضور کا بتاؤ اتنے میں بدت آگ کا مکھڑا واللہید کی ذلفے فطلع البدر علینا من صنیات الودائی وجبہ شکرو علینا مادہ اللہ وہ چودوی کا چمکتا ہوا چاند آ گیا دامن کو پکڑا اور کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مسئیبت مجھے مجھے آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مسئیبت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی دچی والے اموڑ مہا دچی والے اموڑ مہا تیری دچی تو میں واریاں دچی والے اموڑ مہا 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 یار منا میں شکھ نہیں بگاڑ مہا دچی والے اموڑ مہا دچی والے اموڑ مہا آمد ادولا ممانیہ آمد ادولا ممانیہ وی میں اسلو میں دیبانیہ آمد ادولا ممانیہ آمد ادولا ممانیہ آمد ادولا ممانیہ میں تحصلوں تیری مان دی ہاں میں مان اب پلڑوں پکڑ کے کہتے ہیں تو اگر سلامت ہے ملا کوئی کچھ نہیں بکاڑ سکتا عاشق دی جاگیر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ چند دی تصویر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ تخت ہزار ملنا میں جاگیر مدینہ چند دی تصویر مدینہ یہ چند دی تصویر مدینہ چند دی تصویر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ تخت ہزار ملنا میں تخت ہزار ملنا میں دی تخت ہزار ملنا میں تخت ہزار ملنا میں تخت ہزار ملنا میں تخت ہزارے والنا میں دی جے تک لینی ہیر مدینہ جے تک لینی ہیر مدینہ عاشق دین جا ہیر مدینہ چچرت دینی تصویر مر جاو لکھ دین نا مر جاو لکھ دین نا کفن اتیتا حریر مدینہ 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 اول نور آخر نور ظاہر نور بات نور جسم نور روح نور اس لئے صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا یا رشول اللہ آپ بیٹھ رہے آپ کے ہوتے کوئی غم نہیں اب میں سوچتا ہوں کون ایسا ہے بات کا غم نہ کرے بیٹے کا غم چھوڑ دے گھر بار کا غم چھوڑ دے ایک وہ ہے جو ٹھٹی ٹھٹی بات کے بیٹھا ہے کہتا ہے ایک پلک نہیں چھپتا کسی دیر میں چیرہ نہیں ہو جاتا ہو جاتا اور ایک وہ ہے جس کا نام مزاہد بن عبداللہ ساری ہے جھوڑ کی بارکہ میں آکے رونے لگ دے ارسول اللہ جد و رات بھی گھر وندے ہوں اور آپ دا ہجر و فراق ستا رہوں دے تو توڑ کے آتے ہیں اور آپ کا مکڑا دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھنے آ جاتے ہیں سوچتا ہوں کامت کے بیدان میں جب جنبت تقسیم ہوگی آپ عالی مقام پہ ہوگے میں پتہ نہیں کہا ہوں یہ خم کھائے جاتا ہے اسی لئے کہہ کہہ جاتا ہوں ساکھی در میں کھانا ابھی بند نہ کرنا شاید مجھے جنت کی ہوا سنایا لہذا وہاں کیا ہوگا ابھی وہیوں نے کچھ جواب نہیں دیا دیکھیں آشری بھی ناکراب اللہ نے اللہ نے آیت اتار دے جا جبریل ممیت اللہ 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 جبریل ممیت نیو کی زندہ مانم پسزان کے منم مانم پچکار ساہی آمد یار من بیا بیا کشج کے عشق دار نہ گزار دد بھی ساں بجناب کرنائی تمزار خاہی آمد یار من بیا 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 یار من بیا ہم آہوان سہرا سر خود دیا بہتا ہوں با امید آن کے روز بشکار خواہی آمن یار من بیان بیان یار من بیان بیان یک شب بیان مہمان من اے جان من جان من جان من بیان بیان اس نے کہا وہاں کیا حالت ہوگی فرمایا فکر نہ کر جو جس سے پیار کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ المروم آمن احبا جو جس سے بھی پیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا بھمد والوں کے ساتھ بھمد والے ہوں گے چرس والوں کے ساتھ چرسی ہوں گے ارے جو سعودی عرب والے اور باگی دردر والے من کے ساتھ شاید بن کلنٹن صاحب ہوں گے لیکن ہم سینہ نکالیں گے ہمارے ساتھ ہمارے شیخ ہوں گے جب شیخ کے بات آئیں گے وہ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے جائیں گے یہ آئے ہیں جو غلام ہیں ہم آج کے بعد مجھے بتاؤ کہ آپ پیار کس سے کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ستھ چار وقت کا پیار کرو وَخُدَا مَشَدِ حُدُونَ کے ساتھ ہوں گا جلد بھی حدود سے اب ان حضرات نے بڑی محنت سے یہ کام سجایا محفل سجائی آپ تشریف لائے آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مجھے یہ پس دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ حضور کے ذکر فگر میں ہی عمر گزرتی رہے اور جتنے تک دم خم کوئی جان ہے تو آخری وقت تک اگر زباں پہ جاری ہوں تو جناب محمد رسول اللہ جاری کیونکہ کوئی معلومی بھی اگر کہے خاتمہ بل ایمان ہوگا تو بل ایمان خاتمے میں جو آخری لفظ ہوگا وہ محمد رسول اللہ کوئی جتنا بھی بھاگی ہے اگر وہ پڑے گا لا الہ الا اللہ اس وقت کا بھی سانس ہوگا محمد رسول اللہ پہ سانس نکل جائے ساہد ایمان دنیا سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی پاک کی محبت عطا فرمائے دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمين یا نبی